بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد 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 باواز برد مجلس امام حسین علیہ السلام سمجھ کے سلوات پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سلوات وآلہ طیبین الطاہرین الماسومین ولانت اللہ یا آدائهم ملونین من یومنا حالا الہ یوم الدین اما بعد فقد ذرا حوصلے تو کامل ہے بھئی بیٹھ جا بیٹھ جا تلے بیٹھ جا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من کنتو مولاؤ فہادا علی مولا درود بر محمد و آل محمد باواز بلند جاڑ دے بیٹھے ہو میں پچونجا سالہ ملازمہ آل محمد دروازے دا تے میں نے جو میں عادت پڑھن دی میں اسے طرح پڑھنے عدبی رنگے جے توارے ذین تیار ہوں تمہیں ملے سناوا تم بھی چوڑی تمہین نہیں حاجیاں دے کافلے دی کیادت کر دی سرکار دوالم دی سواری مقام خم تے پہنچی یہ دی سیٹی بانکو بھائی مائر کر رہا کہ حاجیاں دے کافلے دی کیادت کر دی ہوئی سرکار دوالم دی سواری مقام خم تے پہنچی جڑا سعیس میراج والی رات رسول اکرم بھی سواری چلائندہ رہا آج آکے چل دی سواری محمد مصطفی روک دیتی سرکار دوالم نے فرمایا جبریل سواری کیوں روکیے ارد کر دا ہے مولا میری کیا مجال میں کیوں روکا پھر کہیں روکیے پروردگار عالم نے ارشاد فرمائے کیا یا ایوہ الرسول بلق ما اندلا الیکم ربک وائلم تفعل فما بلغت رسالہ واللہ یاسمو کا من الناس اے رسول پہنچا جو کچھ تیرے رب دی طرفوں تیرے تک پہنچایا گیا ہے اور اے اج والا کم زبانی کلامی نہیں حتھا نال عملا فیلن کرنا پوسی اگر نہ کیتا تو سمجھے تیم میری رسالت کوئی کم نہیں کیتا ایک درور پڑھ لو سارے مل کے باوازے بھلا بہت جلزی جلوی قصیدے تک پہنچ رہے ہیں منادی نے حکم دیتا گئے ندا دے دے جلی لوگ اگے ود گئن واپس آنون جلے پچھے رہ گئن شامل ہون تاکہ میں ایسا کم انجام دے وہاں جیڑا نہ کرا تا میری رسالت نو خطر ہے کمو بیش دیڑ دو لکھ دا مجمع سرکار دو عالم نے پالانے دا منبر بنوایا دا مجمع کہ اتنا بلند کیتا بغل بھی سفیدی نظر آئی اشار نال فرمایا من کنتو مولا ہو فہادا علین مولا جس جس دا مائے مولا اس دا اے علی مولا ہے بس میرے حضرات میری تمہید ختم ہو گئی سرکار دو عالم دے فرمان دے مطابق سرکار دو عالم دے حکم دی تعمیل اچ اسا کیا کیتا او میں تو انہوں قصیدے دے اشعار اچ پیش کرنا چانا ایک سونی جی صلوات پڑھو تاکہ میں قصیدہ پیش کرا داداں دا بکھا میں نہیں میں ساری زندگی داداں لے لے کے اتنا پرباش ہو چکا کہ داد دی لوڑ نے صرف اے اپیل کرے ساں جو کچھ میں عرض کراں اسنوں غورنل سنوں اور ذہن اچھ مقام عطا کرن دی کوشش فرمو ایک سونی جی صلوات پڑھو سارے ملکے باوازے بلان صلوات یہ دس بارہ بندیاں نو آن دی یہ سارے نو کوئی نہیں آن دی جنانو آنگی پھوڑا 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 غرزو گاہی تا اور ہے اسل محبت اور ہے غرزو گاہی تا اور ہے اصل محبت اور ہے اور ہے اور ہے صحبت مگر فائد رسالت اور ہے ارکر یا منتخب ہونا جدا ہے منتخب کرنا جدا رسم بیت اور ہے حق خلافت اور ہے کسی جاپری نے عرب گدی کو خلی با بلا فرد مانا نہیں ہے کسی جاپری نے عرب گدی کو خلی با بلا فرد مانا نہیں ہے استاد غالب مرہوم چچا غالب دے اگے کسی نے سوال کی تا حضور شیر دا بیڑا غرط کون کر دے وہ فرمان لگے کہ دو عرب گدی کو خلی با بلا فرد مانا نہیں ہے کہ ماتھوم کی جانشینی کا ہم نے گناہگار کو اہل جانا نہیں ہے تورا گناہگار کوئی نہیں رات دائک بائی دائی پیا نعرہ موچو نکلے کینے بات میری نا سمجھ لطیفہ شویر سنو بات میری نا سمجھ لطیفہ یوں تو نائی بھی ہے خلیفہ ناراض نہیں ہونا یوں تو نائی بھی ہے خلیفہ حقیقت کیا ہے خلافت نمائندگی ہے خدا کی جسے اس نے چاہا اسی کو عطا کی جسے اس نے چاہا اسی کو عطا کی جسے اس نے چاہا اسی کو عطا کی وہ آتا ادھر سے ہے معمول ہو کر زمین پہ کوئی کار خانہ نہیں ہے جیندر آو اکھ اور چھے سننا ہو جس دم وقت ولادت آیا تیرا رجب جس دم وقت ولادت آیا مخدومہ کا دل گھبر آیا پھر کیا ہویا چلی امہ حیدر حرم سے پلٹ کر تو آواز دینے لگا رب عقیب چلی امہ حیدر حرم سے پلٹ کر تو آواز دینے لگا رب عقیب تو آواز دینے لگا رب عقیب میری موسینا تم کدھر جا رہی ہو یہ ویران گھر کیا بسانا نہیں ہے موسیقی 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 ہونے تو آرے حکم دیتا میریچ میں دو شیر پنجابی کسیدے دے پڑھ رہا اس دے بعد تھوڑا جا مسائب جی لاؤر دا میں کئی کسیدے پڑھ رہے ہیں ہاں 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 وہ پڑھ رہے ہیں بیٹھ جاؤ علی ہے کائنات دی اہم ضرورت گھر میری سن رہے ہو زین تو آڈے ستے پہن تے مو تو آڈے جاغ دے تھوڑا جا زینہ نو جگاؤ علی دے بغیر کائنات دی نہیں نب دی جماعت نبات حیوان انسان دا علی دے بغیر گزارا نہیں انسان کیا اولیاء دا علی دے بغیر گزارا نہیں اولیاء کیا انبیاء دا علی دے بغیر گزارا نہیں عام انبیاء کیا سردار الانبیاء دا بھی علی دے بغیر گزارا نہیں تیجے ہون میں نو آکھن دے ہو کہ صرف سردار الانبیاء نہیں محمد خدا دا بھی گزارا علی دے بغیر نہیں لہذا نودیاء عام انبیاء عام انبیاء ایک نعرہ میرے آنکھن تھی مار سکھ دے رو اول تھیروں 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 نہیں نہیں اول تلائے کے آخیر تک نعرہ سننا چانا نعرہ ہے گری مولا علی دے دواری اتیا 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 نکار مگروریان مولا ایلی دھوا اون تیام نکار مگروریان ہو نا کرم غروریاں ہو ویہ تلی اکی دے کشاں ہو ویہ تلی اکی دے کشاں تے آتا پوریاں مالا علی دے دواری اتیاں ایک سرواد پڑو سارے اچا آوازنال سننا شیر ارض کریاں پالانیاں دا ممبر بنایا پالانیاں دا ممبر بنایا بوستے بنایا سی تجھے خرقی پہ بنا دے ہو پالانیاں دا ممبر بنایا فرور نے خطبہ فرمایا کیا فرمایا علی بہ جو ہور کوئی دنیا تے اولا نہیں دنیا تے اولا نہیں علی بہ جو ہور کوئی دنیا تے اولا نہیں دنیا تے اولا نہیں بات میرے جاکویچ اندے بین مولانے مققرار اللہ جدہ آپ رسول خدا کریم شہوریاں موسیقی 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 مولا علی دے دواری اٹھے یا اور نہ کر مغرور یا ہو نہ کر مغرور یا مولا علی دے دواری اٹھے یا او بیٹھویں جا او اے نو چار نمبر بس سے چڑھا ہو لار جا کے اے بہگی ہے ہون اللہ دے حکم نہ اللہ اٹھے گا بہگی ہے ارکریا جیڑی جگدی سے جدہ گائے صبح تو لے کے ہون تک قصیدیں پریج رہیں جیڑی جگدی سے جدہ گائے پیر میرے دے آون دی جا ہے پیر میرے دے آون دی جا ہے سننا شیر دنیا سے پہلے دنے جیڑی جاتے آیا ہے چیڑی جاتے آیا ہے دنیا سے پہلے دن چیڑی جاتے آیا ہے چیڑی جاتے آیا ہے بنگلہ نبیہ تو اللہ بینو آیا ہے اللہ بینو آیا ہے بنگلہ نبیہ تو اللہ بینو آیا ہے لب فرمایا اچھو دبیت خلیل میرا کرو مزدوریا ہے بھلاد ہو علی 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 ہائے داری جنگرہ بڑی مر ہر پان ہر پان ہر پان ارکریا جیڑی جگدی سجدہ گائے میں کسید خانہ میں کبیت خان نہیں جیڑی جگدی سجدہ گاہ پیر میرے دے آون دی جاہے دنیا تھے پہلے دن جیڑی جاتے آیا جیڑی جاتے آیا بڑکنا نبیہ تو اللہ پانمائے آئے رب فرمایا اٹھو تبیت خلیل میرا کرو مزدوریا ہو کرو مزدوریا مولا حلی تھی دواری اکیہ بس دے رہو میں نو قیمت مل گئی کسی دے دی آخری شعر پڑھ رہے ہیں آرکریا تائیڈا ریت تتی تے رولنا تائیڈا ریت تتی تے رولنا بھین گریب نو کوئی نہیں بھلنا بھین گریب نو کوئی نہیں بھلنا سنامہ جیڑی گال فائن نے ویر نال کیتی ہے دل دیا بھیر میرے دل بیچ رہ گیا دل بیچ رہ گیا دل دیا بھیر میرے دل بیچ رہ گیا دل بیچ رہ گیا اے ہو جائے لٹ پائی چادرہ ملے گیا چادرہ ملے گیا اے ہو جائے لٹ پائی چادرہ ملے گیا دل دی تو رہ پہیا نکا دیندی تے کنک فن پاو ہنی مجبوریاں نیتا ڈین ڈی تے کھنک پل پا ہنی مجبوریاں ہنی مجبوریاں ارکر جے گھر ہوں گا ایتھ کیوں رول گا پردیس دوچ حیران کوئی وطن نہیں پردے سیدھا بس کو فیدہ مہنا پورا دن اور ادھی رات مجلس اچھ گزر گئی مگر کسے صاحب نوے خیال نہ آیا کہ اے ایام جس شہید دنانا المنصوب ہیں کم از کم ازا تذکرہ کیتا جاوے شاید اس دی روح اس مجلس اچھ موجود ہوئے یقیناً موجود ہیں دو چار جملے سنو زیادہ تکلیف نہیں دیں دا اٹھتے نو دل حج دی درمیانی رات گلیاں بازار کوفے دے بند کرفیو دا عالم پکڑو پکڑو مارو مارو دیا آوازاں کوئی دروازہ کھلا نہیں تمام مکاناں گھران دے دروازے بند ایک پردیسی ہے جیڑا کہیں میں لے کہیں گلی اچھا کہیں میں لے کہیں کوچے اچھا اخیر ادھرات دے ٹائم تھک کے ایک بند دروازے دیا کے دہوید نال ٹیک لاکے چپ کر کے بہگے مولا تو انہوں آباد رکھے پردیسی ہیں انہوں روانوالے ہو مولا شاہ اللہ دنیا بھی خمائچ نہ رووو آ کے تھک کے بہگے اس گھردی مال کا مومنہ ہے جس کا نام کتابہ آلے اکتوہ لکھے وہ اپنی آرام گائچ ستی پہیے یا خواب اچک مستور نظر آئی جندہ سیاہ لباسے متھے نکالی پٹی موت دی بدھی ہوئے ایک ہتھ پاسے تے رکھیا ہوئے آ کے آ دیئے تو آ تو آرام نال ستی پہیے میرا پتر تیرے دروازے تے روضہ پیٹھا ہے آباد روحو آباد روحو ایک ہنج بھی اس وقت آ جاوے نا غریب دے غم میں گناہ دی تختی صاف کرنواستے اوہو کافی ہے توہ بیدار ہوئی دروازے تے آئی دروازے دی ویلہ کچھوں نگاہ ماری ایک میلے کپڑے آلا انسان گوڑیاں تے سر رکھے چپ کر کے بیٹھا ہے اے اندروں آواز دے کے یا دی بندہِ خدا زمانہ پورا شعبے رات دا وقتے ظالم حکومت دیاں فوجاں گشت کر رہیاں پکڑو پکڑو مارو مارو دیاں آوازاں آ رہیاں تُو اپنے گھر جا کے آرام کر رہے ہیں اے جھویلے میرے دروازے تے کیوں بیٹھ ہیں روالے والے اوہ گھر دا نام ہے سید نے گوڑیاں تو سرچا ہے کوشش کرو غریب نوروندی سرچا کر کے پر میں دے جے گھار ہوں دا ایتھ کیوں رول دا پردیت دوچ حیران کوئی وطن نہیں پردیتی دا بات کوفے دا مہمہ مرحبا 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 لوک عادہ میں کون سیاد سمجھ گے نام ہو ایو سمجھو مسلمان جہن جفتی خاک کو رنگ لائے اُن بے بچڑے دا مرحبا 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 دوبارہ امداد موانگونی پئی سبارہ امداد موانگونی پئی جلترائے واری فوجان کمت غور طلب کیتی سبنے زیاد حیران ہو کے آدھا ہیں ایک بندے دی گرفتاری واستے اتنی فوج اے محمد بن اشہ سادہ اگر مسلم دی طاقت آدمام نہیں ہے تا آپ مقابلے چاہا کے بیٹھ اے کوف دا بھٹیارہ نہیں بنی ہاشم دا جوان ہے اس ملہوں نے آکھا ہے ذرا دھوکے نال مارو کاندے پچھوں گلی اچھ ایک ٹوہ ایک گڑا کھٹیانے سیدے لڑ دا لڑ دا پچھلوں ہاں ہٹ دا ایس گڑے اچھ ڈھٹھا ہے جندے ہتھی نیدہ ہے نیدہ ماریا جندے کل تلوار ہے تلوار ماری سیدے لب کا پیچ گئے خون جاری ہو گئے آسے پاس دیکھ کے فرمیندن پانی توہ نے پانی دا جام پیش کیتا ہے مو نال لایا خون نال بھریج گیا فرمایا توہ واپس لائے جا ساں سیدہ دے آخری ویلے قسمت چپانی کوئی نہیں ہتھکڑیاں لگ گئی ہیں زنجیر لگ گئے کشان کشان دربار چلایا ہے اس ملہوں نے حکم دیتا ہے دار اللہ مارت دی چھتے مسلم دی گردن جدا کر دیو جلا چھتے لے کے چڑ گئے دار اللہ مارت دی چھتے چڑ کے انگلی چاکے عراق دے پاسے اشارہ کر کے فرمائے رسول اللہ رسول دا پتر میرا سلام ہوئی بس دے راؤ چند ہنجیوں آجام ان اس غریب دے گامنچ آقبت واسطے ہوگو کافی ہیں رومنوالیو جلاد نے آنکھیں ذرا گردن جھکا تیرے مولا فرمائے درہ میں نے حکم ان توقف کر میں نے مولانا لے گل کرنے کہ آدھے کر لے جناب مسلم علیہ السلام کربلاہ دے رات دے کے فرمائے انویر وکیل مساکردار ہی آخر بار سلام ہے تڑھے باب دی جاگی دیوچ آج ہو گیا اولا چندہ دہاں چندہ میں سیدہ دے گھنوانج وطن تے زینب کو اے رہیت نمک حرامے میں سنے آہے پہ لوگ عدر کر دے وہ قطع لئے مہامے بات پہ ہی کیا دوبان پڑھ کے پہ در پہ ختم کر رہاں جہے کو فیدے وچوں مولاد ہوا نے مسلم دی آواز تیرے مولاد کن تک پہنچائیے تیرے مولاد ہی سواری چل دی پہئی ہے یہ حسین نے واگاں جھلیاں یا غاضی عباس دی نگاہ پہئی ہے دیکھ پوچھدن مولاد خیرتا ہے چیرے در رنگ کیوں تبدیل ہو گیا ہے سرکار نے فرمایا اب بات کیا پوچھتے اور کر دے نہیں مولا میں نے ضرور دعا سیروں کے آدھے تسکین ملیدہ سرمایا یاک لاخت لوٹیندہ پہ آئے جیلے تخت ترمان حسین کو ہاں وہ تخت لوٹیندہ پہ آئے ملیدہ سرمایا یا غاضی عباس رکیہ کن تینا بخت لوٹیندہ پہ آئے معلوم ہوں دے مہتی زندگی دا کل رخت لوٹیندہ پہ آئے غاضیت بن کے آدھے مولا میں نے میرے ویر دیحال اڈی کا فرمایا صبر کرے سیں برداشت کر لے سیں عرض کی تھی مولا کیوں نہیں فرمایا میرے انگلیاں دے درمیان نگاہ کر جلے غاضی نے دیت کی تھی دار الامارت دی چھتے مسلم دی گردن جھکی ہوئی ہے قاتل تلوار چائی کھڑے غاضی عباس نے گھوڑے نو اڈی ماری ہے دس پندرہ قدم غاضی دا گھوڑا چلیا یا حنسین دی آوازی عباس میری مظلومیت دی قسمی رکھ جا غاضی رکھ کے حد بن کے آدھے آئے فخر دریس بے شاہ یادا یا کر اتنا مجبورے مہمان کے غلطے تیر چلے دسوں ایک اہاں دس تور راڈ یادہ ہے کانڈ خالی مد میرن دی بیانرن کنوں مجبور جے مہنگی نائم داد کرنا اے گال وفاتوں دور فرمایا غاضی لڑنا نہیں مولا میں لڑا نہیں میری کیا مجال مگر میں نوں کوفے پہنچندی اجازت دیو سید فرمایا کوفے جا کے کیا کرے سے ارد کر دے مولا وے دے پہو میرا ویر کتنی اونچائی تے گردن جھوکا ہی کر دے انہیں قاتل دی تلوار چلسی میرے زیمدہ سار فرش زمین تے ڈھاسی توڑے بھرادہ سار تا جھولی چا جھلل ایسا امام دی آواز آئیے اتھے کھڑے نظرہ فرش دو نگا کر جنرل غاضی نے گلی دے پرشتے نگا کی تھی کالے کپڑے آلی بی بی جھولی چاہی گھڑی ہے آواز کر کے آدھی پہی ہے آؤ میرے پتر دا وکیل میں بکیا چھوڑ کے آئی و دیاں مجھوڑی مجھوڑی مجھوڑی